نمشکار دوستو رادستان جی کی سٹور میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کرنے والے ہیں RPSC LDC پریشہ 2013 کے بارے میں اور اس ویکنسی کے بارے میں ایک بہت بڑی نیوز ہم آپ کو دینے والے ہیں ہو سکتا ہے یہ نیوز ابھی تک آپ نے کہیں بھی سنی نہیں ہوگی اور ہو سکتا ہے آپ کو میری اس نیوز پر آپ کو بھروسہ بھی نہ ہو آپ میری اس بات پر وشواس کرے یا نہ کرے لیکن یہ نیوز بالکل صحیح ہے کنفرم ہے اور RPSC LDC پریشہ 2013 کا ریزلٹ دوبارہ جاری ہونے والا ہے ابھی کچھ ہی دیر پہلے ہائی کوٹ نے آدیش جاری کیا ہے تو معاملہ کیا ہے سب سے پہلے آپ کو اس معاملے کی پوری جان کر یہ آپ کو دیتا ہے کہ پوجہ شرما کی یاچیکہ پر ہائی کوٹ نے یہ فیصلہ دیا ہے جس میں سوال نمبر 65 سے جڑا ہوا یہ معاملہ ہے جس میں RPSC نے اس کا جو آنسر ہے وہ غلط مانا تھا اور اس پوجہ شرما نے اور انہیں یاچیکہ کرتاؤں نے اس پر کوٹ پر یاچیکہ لگائی اور کوٹ نے RPSC کا جو آنسر جو مانا ہے اس کو غلط مانا اور صحیح آنسر یاچیکہ کرتا نے جس آنسر کے لیے یاچیکہ لگائی وہی آنسر بلکل صحیح مانا گیا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے کوٹ نے دوبارہ سے ریزلٹ جاری کرنے کا آدیش جاری کیا ہے اور آپ کو کچھ ہی دیر بعد ہم اس کا پروف کے ساتھ آپ کو جانکاری ہم دے دیں گے لیکن فلال ابھی ہمارے پاس ایسا کوئی پروف ہے نہیں ہے اور آپ کو کوشن کے بارے میں جانکاری دیتے ہیں کہ کونسا کوشن تھا جس کے بہاب پر کوٹ نے یہ آدیش جاری کیا ہے تو سوال نمبر جو کوشن نمبر پیسٹ تھا جس میں پریزم کے کلر سے سماندی جو آنسر ہے وہ RPSC کا آنسر غلط مانا ہے جس میں اندری دھنوش کا جو رنگ ہوتا ہے بیچ میں مدے میں جس میں RPSC نے اس کا آنسر پیلا کلر مانا تھا جو کی یہ آنسر غلط تھا اس کا صحیح آنسر ہرا کلر ہے اور اسی کوشن کے آنسر کو چینج کرتے ہوئے RPSC کو یہ آدیش دیا ہے کہ اس کا ریزلٹ ہے وہ دوبارہ جاری کیا جائے اور ادھی وقت رام پرتاب سینی نے اس کیس کی پیروی کی ہے اور یہاں پر اور اس کا جو آنسر ہے RPSC کا اس کو غلط مانا ہے اور اس کے بارے میں آپ کو بتا دیں کہ اس کا سیکنڈ اس سے ٹائپنگ سے سماندیت جو ریزلٹ ہے فائنل ریزلٹ جاری کر دیا ہے RPSC نے اور یہ بڑھتی سات ہزار پانچ سو اڑتیس پدوں کے لیے یہ بڑھتی جاری کی گئی تھی تو آپ جن ودھیارتیوں کا یہ پرشن جو صحیح تھا جنہوں نے ہرا کلر او ایم آر شیٹ میں ہرا کلر والا اوپشن بھرا ہے تو وہ اپنے جو اپنی رینک ہے اگزام میں وہ ان کی اب انکریز ہونے والی ہے کیونکہ ریزلٹ جو ہے ریوائز ہونے والا ہے اور ہو سکتا ہے جو ودھیارتی اب ویٹنگ میں ہے وہ ہو سکتا ہے ان کا سیلیکشن بھی ہو سکتا ہے کیونکہ لگ بگ ایک نمبر قریب بڑھنے والا ہے پوائنٹ زیرو ایٹ تھری تو اس سے کافی فرق پڑے گا تو ہو سکتا ہے آپ کا سیلیکشن بلکل پاس میں ہو میریٹ کے بلکل آپ نزدیک ہیں تو آپ کے سیلیکشن کے پورے چانسز بنتے ہیں تو ایک بار پھر سے یہ ریزلٹ جو ہے وہ ریوائز ہونے والا ہے اور یہ کوڈ کا بہت بڑا ڈی سیزن ہم اس کو مان سکتے ہیں اور اسی طرح سے کچھ ودھیارتیوں کی اب قسمت کھلنے والی ہے تو کچھ ودھیارتیوں کی اب بند بھی ہونے والی ہے اور اس سے سمند میں آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو تو پلیز آپ ہمارے کومنٹس بوکس کے مادیم سے آپ کے جو بھی سجاؤ ہیں وہ ہمارے پاس آپ پہنچا سکتے ہیں اور آپ اپنی جو بھی وقتی کے طرح ہے اسے ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس سے سمند جو نیوز ہے وہ ای ٹی وی راجستان قریب ایک بجے ٹی وی پر دکھائی جا رہی تھی آپ اس نیوز کے بارے میں آپ معلوم کر سکتے ہیں ویسے مجھے پتا ہے آپ مجھ پر پورا بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ ہم کوئی بھی فیک نیوز سے سمند جانکاری ہم آپ کو نہیں دیتے ہیں امیدے دوستو آپ کو اس ویڈیو سے آپ کو اپیو کی جانکاری آپ کو ملنے والی ہیں تو پلیز اس ویڈیو کو لائک کریں ادھک سے ادھک شیئر کریں تھانکیو دھنیوا